اسلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز رییکشن کیسے ہیں آپ سب بہت سارا پیار دعائیں آپ سبی کے لیے تو جناب سٹارٹ کروں گی اپنا رییکشن اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی جو میٹ اپ ہے وہ ہو گیا ہے اور بار بار ایک بار نہیں کبھی ٹریلر چل رہا ہے کبھی فلم آ رہی ہے مطلب جو چیزیں ہیں وہ صحیح طرح سے وصول کی جا رہی ہے اور اسے کہتے ہیں کانٹینٹ اور اسے کہتے ہیں کانٹروورسی کروا کے اور پھر خود مشہور ہونا کہتے ہیں نا بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا میرے خیال میں اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہیں کچھ پوائنٹس ہیں میرے ذہن میں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی بڑی باجی کا ویڈیو بھی دیکھ لیا اور آئیشہ کا ویڈیو بھی دیکھ لیا تو دونوں کا ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک کلیکٹیو ریویو آپ کے ساتھ پیش کروں گی پھر یہاں کہہ دیتی ہوں کہ میرا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کے کردار پر الزام لگاؤں یا کسی کے کردار پر لگے الزامات کو کہوں یہ صحیح ہیں یا یہ بالکل درست ہوں گے اور ایسا ہی ہوگا نہیں جناب آپ لوگوں نے جو کچھرہ لا کے یہاں پھیکا ہے یہ آپ کے ہی گھر سے آیا ہے ہم پر کسی کو کیا پتا کسی کے قصے کسی کو کیا پتا ٹیوب ویل کسی کو کیا پتا دھاگا ویڈیو یہ سب کچھ آپی لوگ کرنے والے ہیں تو جناب اسٹارٹ کروں گی اپنا ریویو اپنا رییکشن جو بڑی باجی ہیں ان کا ٹائٹل تھا نئے گھر میں فرس ٹائم نیا مہمان تو آپ یہاں جھوٹ بول گئیں ڈنڈی مار گئیں اس پیاری سی بچی کو بھول گئیں جو اپنی خالہ اور امی اور نانی کے ساتھ آپ کے گھر آئی تھی اور اس کو آپ نے کہا تھا یہ پہلی بار آپ کے گھر آئی ہے اور آپ کی سبسکرائبر ہے حالانکہ وہ بچی جو ہے اسے ہم پہلے آپ کی ویڈیوز میں دیکھ چکے تھے اس طرح اوفیشلی یعنی آن کیمرہ جو ہے یہ جو میڈم ہے آپ کی نانت صاحبہ یہ آپ کی فرسٹ گیسٹ نہیں ہے اس گھر میں ایک طرف آپ نے بڑی تیاریاں شہیاریاں کی مطلب رات ہی رات ایک کل ویلوگ آیا اور ایک آج ویلوگ آ گیا اور جو باسی ویلوگ ہے وہ آئیشہ نے ڈالا یعنی جو کل والا ویلوگ تھا وہ آئیشہ نے اپنی طریقے سے کیپچر کر کے اپنی ویڈیو بنائی اچھا دونوں کی ویڈیو جو ہے نا وہ سیم چیز کے گرد گھوم رہی ہے اس لیے کبھی میں سوچ کروں گی آئیشہ کے ویڈیو پر کبھی سوچ کروں گی بڑی باجی کے ویڈیو پر تو بڑی باجی کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میڈم جی آپ کا کہنا ہے کہ حرم سے جو گھر ہے وہ بہت دور ہے نہیں آپ کا ایسا کہنا نہیں ہے ایسا آئیشہ میڈم کا کہنا ہے آپ کا تو کہنا تھا آپ کے ہزبن کو چھٹی نہیں ہے فرصت نہیں ہے وہ بیزی بہت ہے اس لیے آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جا رہی تھی پھر جیسے ہی آپ کو یہاں لوگوں نے پوش کیا بلکہ میں نے ہی زیادہ پوش کیا میں نے ہی بولا آپ کیوں نہیں جا رہی ہیں اس کے علاوہ کسی اور نے میں نے نہیں سنا ویڈیو میں کہ یہ چیز رکھی ہو یا ڈیمانڈ کی ہو تو آپ اس کے بعد ہمیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتی نظر آئیں اور اس کے ویری نیکس ڈی جبکہ آئیشہ نے کہا تھا بھابی کے گھر جانا ہے ہزبنڈ کا موڈ آف ہے تو آپ کا ایک ویلوگ آ جاتا ہے جہاں آپ آئیشہ ہزبنڈ مطلب آئیشہ اور اس کے ہزبنڈ کو لے کر ایک اپنی پارک پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہم نے جو چیزیں دیکھی اسے ریویو کر دیا گھر سے آپ کھانے شانے پکا کے لائیں پھر وہاں پر ٹاٹا بائے بائے ہوا اور آپ نے کہا آپ چائے لانا بھول گئی ہیں وہ دودھ پتی چائے جو اسپیشلی سب لوگ مس کرتے ہیں ٹھیک ہے جناب پھر آپ کے گھر میں جو آج ہی گیسٹ آئی تو پھر انہوں نے جو ہے فپو آئی مطلب فپو ویسے فپو جو ہے نا خیر جناب چھوڑیں فپو کو بھی نہیں بولتی میں کچھ یہاں پر تو پھر آپ نے اپنا اسپیشل جو پلاو ہے اس کو ریڈی کیا گلاب جامون بنایا فرس ٹائم اپنے گھر میں آپ نے بنائے گلاب جامون یہ بھی لکھ دیتی تو میرے خیال میں فرس ٹائم یہ کام بھی کیا ہے ان نیو ہاؤس ان یور نیو آپارٹمنٹ اور دوبارہ سے آپ کی ایک نشست لگی میں سوچ رہی تھی لیونگ روم آباد ہوگا اور ہمیں لیونگ روم میں گیسٹ خوشگپیاں کرتے نظر آئیں گے پتہ نہیں بھئی آپ کا کیا حساب کتاب چل رہا ہے کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں مطلب ہمیں آپ لوگ لائک فیملی ایک جگہ بیٹھے بات چیت کرتے نظر نہیں آئیں اب ایسا تو نہیں نا کہ آپ کا اپنے خاندان کے لوگوں سے پردہ ہے یا بات چیت نہیں ہے مطلب جو ایک ہم نے دیکھا ہے نا آپ کے خاندان میں کس طرح گل مل کے آپ لوگ سب سے بات کر رہے ہوتے ہیں ایون جو بڑی باجی ہیں انہوں نے ایک ٹائم پر جو ایک چیٹ گروپ بنایا تھا اس میں ایک اننون انسان کو ایڈ کر لیا تھا پروفیسر کو تو پھر ان کی جو ایک چیٹ ہے وہ شاہ کے ساتھ بھی سرکولیشن میں آئی تھی بوائیس تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب سے ہجاب لیتی ہو یا کسی کے ساتھ ان کی بات چیت ہیلو ہائی نہیں ہوتی ہو بھئی سارے ایک یہ خاندان کے لوگ ہیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں خوشگپیاں کرتے ہیں اور ابو کیسے ہیں ابو کا کیا حال ہے مطلب یہ ساری چیزیں ایک کانورزیشن جو نارمل ہوتی ہے یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے نا کہ ایک کانٹروورسی خود کروائی گئی ہے یہاں پر جو بھی ہے اس میں سچ ہے جھوٹے مجھے نہیں پتا اور پھر موقع پہ چوکا مارا گیا ہے مطلب کہتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کے اندر شاید کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا مر جاتی ہیں اور وہ اپنے مفاد کے لیے کسی حد تک بھی آگے چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی ہونا تو وہ کیونکہ چینل ہے چینل کو بچانا ہے ایمیج کو بچانا ہے یہ سارے کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو کہیں پر جو غیرت ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے ایسا میں نے observe کیا ہے خیر جی کھانا وانا ہوا اور جو پھپو جی ہیں انہوں نے سب چیزیں آپ کو give دی تو مجھے پھپو جی کے ویلوگ پہ بات کرنی ہے لیکن میں تھوڑا پہلے ان کے ویڈیو کا پوسٹ موٹم کر لوں تو انہوں نے جو ہے سب کو جولری بھول رہی دی اور پھر وہی پودینہ قہوا حیرت ہے کل تو آپ چائے کے لیے دکھ کر رہی تھی کہ جو آئیشہ ہے وہ چائے کے لیے پریشان ہے اور ان کو چائے چاہیے تھی وہ جو پاکستان کی پرٹیکولر چائے ہے وہ یہاں ملتی نہیں ہے اور ابھی جو ہے اس طرح پھر اینڈ میں مجھے نکلتے گھر سے جو ہے نا وہ آپ کے نندوئی بھی نظر نہیں آئے صرف آئیشہ نکلی مطلب سمجھ نہیں آیا مجھے کہ حساب کتاب کیا ہے کس طرح سے آپ نے ویلوگ کیپچر کیا کس طرح سے آپ نے اپنا فیملی ٹائم دکھایا اتنی دور دیش سے آئیشہ آئی ہے تو یہ سارے معاملات ہیں نا اب آئیشہ کی ویڈیو پر سوچھ کرتے ہیں تو آئیشہ کا کہنا تھا لوگ آئیشہ سے پوچھ رہے تھے کہ آئیشہ آپ کب جائیں گی بھابی کے گھر بھائی کے گھر اور کیا معاملات ہیں تو آئیشہ نے کہا کہ آئیشہ کب بلکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ وہ بھابی کے گھر جائیں اور ان چیزوں کو کانٹینٹ بنائیں حیرت ہے آئیشہ آپ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کانٹینٹ بنا لیتے ہیں ایک میٹ اپ ہوگا آپ سبھی ویلوگرز ہیں اور آپ کا یہ انٹینشن میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتی خیر جناب آپ نے کہا آپ کے بھائی بھابی کا گھر ہے آپ ضرور جاتی آج آپ نے بھائی کا گھر بھی بول دیا ویسے کل تک آپ بھابی کا گھر ہی بول رہی تھی خیر جی پھر آئیشہ مہتروا نے کہا کہ ان کو اپنی نمازیں پوری کرنی تھی اس لیے جو حرم ہے نا اس سے گھر دور ہے تو بی بی پرسوں جو ہے جمعے والے دن آپ کی بھابی مزید نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئیں کل انہوں نے آپ لوگوں کو پارک میں کھانا کھلا کر ایک ٹریلر دکھا دیا پھر جو ہے جناب آج آپ ان کے گھر میں ایک ویلوگ آ گیا تو یہ فاصلے اتنی تیزی سے سمٹ کیسے گئے مطلب جو بہت دور تھے اور جو بہت دور مقامات کے فاصلے تھے وہ اتنا زیادہ سمٹ کے نیئر ٹو نیئر ٹو نیئر ٹو نیئر کیسے ہو گئے مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ تھانکس بولیں اللہ کے بعد اس یوٹیوب فیملی کو اسپیشلی وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ ملے گا ہی نہیں کبھی جو تھرٹی پرسنٹ انسان ہے آمیر عباسی سے تو تھانکس بولیں کہ اتنا پریشر بنا کہ آپ کی جو انٹری ہے وہ ان کے گھر میں پوسیبل ہوئی ادروائز یہ سب چیزیں ممکن نہیں تھیں سب سے پہلے اللہ کا حکم اور پھر لوگوں کا پریشر کیونکہ انہیں اپنا مو بھی تو دکھانا ہے اتنا بڑا الزام یہ ایک عورت پر لگا کر بڑے آرام سے نکل گئے تو آگے انہیں جا کر ان چیزوں کو جب خود پہ پڑی تو اسے ریپ اپ بھی تو کرنا ہے مطلب تھوڑا تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے جو ہزبنڈ ہیں وہ بولتے ہیں ان کے موہ میں زبان ہے ایک انسان جو خود کو زیڈ زیڈ بولتا ہے اور پوری دنیا میں ابھی ریسنٹ لائف کر کے آیا ہے آپ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہی بھائی جو آپ لوگوں پہ انہا للہ و انہا الہی راجیون پڑ چکا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک گھٹیا لائف آپ کے خاندان کی عورت پہ کر کے آیا ہے اس عورت نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اس کی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا تو پھر مجھے یہ بتائیے گا کیسا لگا آپ کے ہزبنڈ کو اس فیملی سے مل کر جس کا جو اثر برا ہے وہ خود کو زیڈ بولتا ہے نورمل ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ سب کچھ خیر جناب آگے چلتے ہیں عائشہ محترمہ آپ کی تھوڑی سی بات اور کروں گی آپ نے کہا کہ جب آپ اپنی نمازیں پوری کر لیں گی تو اب آپ اپنے بھائی کے گھر جائیں گی تو اب تو بالکل جائیں گی اور نہیں گئی نا تو یہ جو یوٹیوب فیملی اتنا پریشر ڈالے گی کہ آپ کی بھابی آپ کو بولیں گی بہن چل میرے گھر چل دو تین دن تو گزار وہاں پر آجا میری بہن تیرے لیے ایک گیس روم بھی میں وہاں سیٹ کروا دیتی ہوں اور یہ والی چیز ہوگی ویسے بی بی ایک بات بتائیے گا کہ جب آپ مدینہ آئی تھی یہاں پر آپ نے مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا تو کیا بھابی کو انفارم نہیں کیا تھا یا بھابی لا علم تھی آپ تو بھابی کی سبسکرائبر ہیں تو کیا بھابی کو نہیں پتا تھا شادی وغیرہ کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹس ہیں اور سب کے ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے جو 30% انسان ہیں ان کے ہاتھ میں سیل فون ہمیشہ نظر آتا ہے بزی نظر آتے وہ اس کے اوپر ہے نا تو یہ کام وہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا ان کی بہن جو ہے عمرہ کے لیے آ رہی ہے اس ڈیٹ کو آ رہی ہے اور آپ کی بھابی سے اتنے رابطے زابتیں تو ضرور آپ نے بتایا ہوگا تو ایسی کیا مجبوری تھی کہ جو مدینہ ائرپورٹ ہے وہاں آپ کے بھائی بھابی آپ کو ریسیف کرنے نہیں آئے تھے تھوڑا سا اس بارے میں انفو دیں گی یا یہ کوئی بہت پرائیوٹ انفورمیشن ہے جس سے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے خیر جی یہاں آ کر آپ نے کہا کہ آپ نہیں چاہتی ہیں کہ چیزوں کو کانٹینٹ بنائیں چیزوں کو ہر اپنی پرسنل لائف کو لے کر آئیں تو ابھی تو آپ سے کسی نے برائیڈل شاور کا پوچھا ہی نہیں ابھی تو آپ سے کسی نے شادی میں آپ کیوں نہیں رکیں کیوں نہیں رکیں یہ ساری باتیں پوچھ ہی نہیں تو اس موقع پر یہ باتیں کرنے کا مقصد مقصد تھوڑی سی پنگ جو ہے نا جو بزنس میٹنگ آپ لوگوں کی ہوئی ہے یہ اس کا اثر ہے کہ آپ نے کہا برائیڈل شاور کی آپ نے پوری تیاری کر لی تھی بھئی برائیڈل شاور کی آپ نے کیا تیاری کر لی تھی مطلب کوئی آرڈر شاور دے دیا تھا کھانے پکنے کا اس دن یا آپ نے سب کے لیے ڈریسز ڈیزائن کروا لیے تھے مطلب ایسی کیا تیاری ہوتی ہے برائیڈل شاور کی جو آپ کی پوری تیاری جو ہے وہ رک جانا پڑی ایک ڈیٹ ہوگی نا ایک ذہن میں ایک بات ہوگی اس کی تیاری کیا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی کہ منع کروا دیا گیا تو بڑی عجیب سی لوجک ہے یعنی آپ یہاں پر دوبارہ سے بڑے اس سمارٹلی جو ہے نا کس پر لازمی سی بات ہے سب سمجھتے ہیں ستارہ پر ایک یہاں سے تیر چلا رہی ہے بہت آرام سے دھیمے دھیمے میٹھا بن کے اور پھر کہہ رہی ہے کہ ڈیٹس آگے پیچھے آپ کی عمرے کے لیے آگے کر دینا چاہیے تھی ڈیٹ یہ والی چیز بھی آپ یہاں ڈال رہی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ خیر یہ آپ کی خوش نصیبی ہے آپ نے کہا باجی سے باجی آپ پریشان نہ ہو آپ بلکل بھی ٹینشن نہ لیں تو میں یہاں عمرے پر آگئی بلاوا آیا تو جب یہ ساری باتیں آپ کے لیے بہت کہتے ہیں نا نورمل ہے خوش نصیبی کی بھی باتیں واقعیتا اللہ کے گھر آنا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنا تو میڈم جی ان باتوں کا اس ٹائم کرنا کیا مین رکھتا ہے تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے سب تیری کس کا ادا کا قصور ہے تو نے مجھ کو دیوانہ بنا دیا تو یہ والی چیز ہوئی ہے یہ اس میٹنگ کا اثر ہے خیر جناب آپ لوگ میٹنگ کرتے رہیں ایک اور میٹنگ کیجئے گا پھر ایک اور پیارا سا ری ایکشن آئے گا اور یہ کیریکٹر بد کرداری اچھا کرداری ہے میرا کنسرن نہیں ہے یہ جس کا کنسرن ہے وہ اس پر بات کریں گے میرا جہاں تک کنسرن تھا میں نے اپنا ریویو دے دیا خوش رہیے دعاوں میں یاد رکھئے